سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بکیا گیا اور ان کی پارٹی کے اندر سے یہ مطالبہ آیا کہ جو غیر منتخب افراد ان کی کابینہ میں شامل ہیں اگر منتخب افراد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے احساسے اپنی شہریت اپنے خاندان کے احساسوں کو ڈیکلئر کریں تو وہ اپنے اپنی کابینہ کے غیر منتخب افراد یعنی وہ معاملین خصوصی یا وہ مشیران کے جو منتخب نہیں ہیں ان کے احساسوں اور ان کی شہریت کو بھی ڈیکلئر کریں جس کی ریپورٹ کل سامنے آئی ہے اور اس میں ظلفغار بخاری صاحب المعروف ظلفی بخاری صاحب وہ برطانوی شہری ہیں وزیراعظم کی کابینہ میں دوسرے نمبر پر ندیم بابر صاحب ہیں یہ امریکی شہری ہیں بائیس اپر انیس کو یہ شامل ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کابینہ میں ہیں شہزاد سید قاسم صاحب یہ ابھی شامل ہوئے ہیں پچیس اکتوبر دوہزار انیس کو یہ بھی امریکی شہری ہیں اور چوتھے نمبر پر تانیہ اہدرو صاحبہ یہ اٹھائیس فروری دوہزار بیس کو پرائم نسٹر کی کابینہ میں شامل ہوئی تھی یہ ان کی پیدائش کینیڈا کی ہے اور سنگاپور میں ان کے پاس پرمنٹ ریزیڈنسی ہے دو اور شخصیات ہیں شہباز گل صاحب جو نیشنل نہیں ہے لیکن وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے اور اسی طرح سے ندیم افضل چند صاحب انہوں نے بھی تردید کر دی پہلے ان کے بارے میں آیا کہ وہ بھی کینیڈین نیشنل ہیں لیکن انہوں نے تردید کی کہ وہ شاید ان کے پاس پی آر ہے پرمنٹ ریزیڈنسی ہوگی لیکن وہ نیشنل یا ان کے پاس شہریت نہیں ہے کینیڈا کی پرائم نسٹر ماضی میں کیا کہا کرتے تھے جو خود امران خان صاحب نے ایک اصول تیہ کیا تھا وہ اصول کیا تھا دکھائیں جائے الیکشن سے پہلے کہ امران خان کا یہ پرنسپل سٹانس اور الیکشن کے بعد یعنی حکمران امران خان وزیراعظم امران خان صاحب کی اپنی کابینہ میں دوری شہریت کے حامل افراد شامل ہیں میرے ساتھ موجود ہے سابق وزیراعظم پاکستان سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز شاید حکان عباسی صاحب سر بہت شکریہ بہت شکریہ جی کیا کہیں گے سر نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے نئی بات تو اس میں کون سی ہے خان صاحب نے کون سی بات ہے جس پر عمل کیا مجھے وہ اسمبلی میں آئے کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں میری کون سی بات میں نے یوٹرن لیا تو ہم نے یہ کہا کہ یار اب یہ بتائیں کہ کون سی بات میں نے یوٹرن نہیں لیا وہ آسان ہے وہ آسان ہے وہ ایک دو ہے میرے خلال رہ گئے وہ بھی پورے ہو جائیں گے دیکھیں بات یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ شہری بڑے اچھے لوگ ہوں گے میں بالکل ان کو میں اکثر کو جانتا نہیں ہوں کبھی نام نہیں سنا اچھے لوگ ہوں گے لیکن یہ سب حضرات کبینہ میں بیٹھتے ہیں یہ کچھ حضرات ان میں سے نیشنل سیکیورٹی کانسل میں بیٹھتے ہیں اب اگر آپ ملک شہری نہیں ہیں یا گرین کارڈ ہونا بھی نا گرین کارڈ جو ہے نیم شہریت آپ کہہ لیں جی نیم شہریت سے زیادہ ہے اس لیے کہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن آپ نے حلف نہیں انکم پر امریکہ میں ٹیکس دینے کی لائیبیلیٹی آپ کی ہوتی ہے ٹیکسیبل انکم ٹیکسیبل تو جب آپ ایک ملک کو پیسہ دے رہی ہیں تو آپ کی ایک افیلیشن اسے ہو گئی نا دوسری بات یہ آتی ہے کہ پھر آپ کی اس ملسللالٹی کیا ہے آپ تو یہاں پر قرائے پہ آئی ہیں اور بس یہاں پہ کیا جب حکومت گئی اور آپ سے جہاں سے بیٹھیں گے چلے جائیں گے تو یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں کہ اگر ایک آدمی آئین کہتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بن سکتے اگر آپ کے پاس دوری شہریت ہے اور اگر آپ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں آپ کابینہ کا حصہ نہیں بن سکتے یعنی دوری شہریت آلا آدمی کابینہ کا ممبر نہیں بن سکتا لیکن جو دوری شہریت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کابینہ کا ممبر تو نون منتخب بھی بن سکتا نہیں نون منتخب بن نہیں سکتا جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں وہ کابینہ کا رکن تو بن سکتا ہے معاملے خصوصی اور مشیر کی ایسے نہیں بلکل لیکن یہاں پر وہ لوگ کابینہ کے ٹیبل میں بیٹھتے ہیں ان کے پاس ڈیویزنز کے حکومت کے ڈیویزنز کے چارج ان کے پاس ہے جیسے ندیم بابر صاحب میں پٹرولیوم ڈیویزن وہ دیکھیں اور کیسیس بھی اسی کا سب سے بڑا حکومت کا ہے اسی طرح اور بھی میں یقین کریں میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے نام بھی نہیں جانتا ہوں کون لوگ ہیں کیا کرتے ہیں ایک تو ان حضرات کے بارے میں بتائیں کہ ان کی قابلیت کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ ان عدو پر لگے ہیں دوسری ایک بات بڑی اہم ہے کہ انہوں نے کبھی ٹیکس دیا اس ملک میں کیا پاکستان میں ان افراد نے ٹیکس دیا ہے اس سے آپ کو حقیقت ملے گی یہ جو ایسیٹس والی بات ہے نا عبدالعزاق داؤد ان کا بزنس پاکستان میں ہے ٹیکس دیتے ہوں گے اپنے بزنس کے جی بالکل وہ انہوں نے بتا دے نا جو سارے بتا دیں پچیس لوگ ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں کتنا ٹیکس دیا ہے پچھلے چھ سال میں بتا دیں چھ سال کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے ٹیکس کی تو بتا دیں کتنا ٹیکس دیا ہے ایسیٹس جو ہیں ایسیٹس ہوتے ہیں جس دن خریدے جاتے ہیں سیئے تو میں نے اگر آج سے پچاس سال پہلے ایک پلاوٹ دس لاکہ لیا ہے تو وہ دس لاکہ ہی شو ہوگا ہے آپ بائنگ ویلیو کہہ رہے ہیں یا آپ کرنٹ ویلیو کی باتے ہیں پرچیس ویلیو جو جس وقت ایسیٹ ایکوزیشن ویلیو پہ ہوتا ہے اس لیے یہ جو ایک تنقید ہو رہی ہے کہ جناب لوگوں کے پلاوٹ ہیں وہ پلاوٹ آج پچاس پس دس کروڑ کا پلاوٹ ہے انہوں نے کل حساسے کم دکھائیں ہیں وہ سکتا ہے دس لاکہ لیا انہوں نے آج پچاس کم دکھائیں گے وہ میں میں یہ ان کا ان کے وکیل پہ دور کے باتے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے غرض یہ ہے کہ آپ کابینہ الیکشن سے پہلے آپ کے گھر کا بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا جی میرے الیکشن میں وہ تو بنایا گیا تھا نا کیونکہ ہم تو ہر سال ڈکلیئر کرتے ہیں پہلے دو کالوم ہوتے تھے ایک میں پرچیس ویلیو ہوتی تھی ایک میں مارکر ویلیو تو مارکر ویلیو کالوم ختم کر دیا گیا تھا ہم نے وہی پرانی ویلیو جو پرچیس تھی لکھی تھی تو وہ بعد میں کلیئر ہو گیا اب ایشو یہ ہے کہ یہ حضرات یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں ٹیکس دیتے یا نہیں دیتے اگر ٹیکس دیتے ہیں اس کے بعد اگلا صفحہ یہ ہے کہ کیا کابینہ کے ٹیبر اور بیٹھنے کے ان کو حق حاصل ہے اچھا اگر قانون اور ہمارا آئین اس بارے میں خاموش ہو نہیں آئین ہر چیز بتاتا نہیں ہے اگر آئین یہ کہتا ہے کہ تم کابینہ کے ممبر نہیں بن سکتے اگر پارلمنٹ کے ممبر نہیں ہو پارلمنٹ کے ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ دھوری شہریت نہیں رکھ سکتے سر یہاں ایک انفیو آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پارلمنٹ کے ممبر نہیں ہے تو آپ کابینہ کا حصہ بھی نہیں بن سکتے لیکن کابینہ کا حصہ تو آپ بن سکتے ہیں اگر آپ پارلمنٹ کا ممبر نہ بھی ہو یعنی پرائیم نسٹر کا پراغٹیو ہے کہ وہ پانچ شاید معاونے وہ ایڈوائزرز ہیں وہ ایڈوائزرز ہیں مشہیر وہ کابینہ کا حصہ پانچ مشیر ہیں جو پارلیمنٹ کے فلور پر جا سکتے ہیں ووٹ نہیں دے سکتے آچا کابینہ جو ہوتی ہے کمپرائزڈ ہوتی ہے فیڈل منسٹرز اور سٹیٹ منسٹرز پر پہلے صرف فیڈل منسٹر تھے بعد میں سٹیٹ منسٹر بھی آئیڈ کیے گئے مشیر جو ہے مشیر کابینہ کا حصہ نہیں ہوتا بائے سپیشل امیٹیشن آتا ہے اور معاملے خصوصی بھی معاملے خصوصی بھی اور اور کوئی شخص بھی آ سکتا ہے آچا لیکن جب وہ آ گیا تو پھر وہ حصہ تو بن گیا اگر وہ ڈیسین میکنگ میں آ گیا ہے جی نہیں اب یہاں پر تو ایڈوائزرز ہیں معاملے خصوصی ہیں جو ان ڈیویینز کے حکومت کے ڈیویینز کے ہیڈ کر رہے ہیں ان کو انچارج ان کے پاس ہے یعنی ایڈوائزر ہیں حفیظ شیخ صاحب ٹھیک ہے وہ پوری فانانس منسٹری کو ہیڈ آتے ہیں اس کے جی اور ای سی سی کو چیئر کرتے ہیں جو کیابینٹ کی کمیٹی ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ کلیریٹی ضرورت ہے آپ جب بھی پرائم نیسٹر ایسا فیصلہ کرتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے میں کس کو اپوائنٹ کر رہا ہوں یہاں پر تو آج دو سال بعد پتا چلا ہے کہ ہمارے دو سال گزر چکے ہیں ستنہ اگست کو دو سال ہو جائیں گے ڈیڈیڈ سال دو دو سال سے لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں آج پتا چلا ہے کہ ملک شہری نہیں ہے آج مسلم لینک نون کا اصولی موقف کیا ہے کہ معاونینیں خصوصی ہوں یا مشیران ہوں یہ ڈوال نیشنل ہونے چاہیے یا نہیں 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 ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے میں تو اس سے بھی آگے جاؤں گا میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کے پاس کسی ملک کی پرمنٹ ریزیڈنسی ہے جس سے وہ وہاں ٹیکس کیلئے لائیبل ہو جاتا ہے دو کسیل پرمنٹ ریزیڈنسی ہے یعنی آپ دوبئی میں رکھ سکتے ہیں آپ کی ٹیکس لائیبلیٹی اکامہ جیسے ہوتا ہے اکامہ اکامہ تو ایک ویزا ہوا اکامہ سے بھی آگے یعنی ایک لمبی جو ریزیڈنسی ہوتی ہے ایک یو ایس کا گرین کارڈ لے لیں آپ کو ٹیکس لائیبلیٹی اس ملک کی بن جاتی ہے اگر آپ کے اوپر ٹیکس لائیبلیٹی ہے تو آپ کو ہماری کابینہ میں نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے اگر آپ دوسرے ملک میں ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں میرا یہ سوال ہوگا تو آپ وزیراعظم سے مطالبہ کریں گے کہ ان لوگوں کو کابینہ میں سے نکالیں سے استیفہ لیں اور لوگوں کو لائیں نہیں میرے مطالبے کی ضرورت نہیں ہے خود سمیدار آدمی ہے اگر وہ کرنے نے کرنا ہوتا تو وہ تو کر چکی ہوتا ہے نہیں ان کو پتا نہیں چلا یقین کروں کو پتا نہیں ہے زلف بخاری صاحب کو تو پتا ہے نام نہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ پاستانی وہ ڈوئل نیشنل زلف بخاری تو نے پرانے دوست ہے ان کے نہیں پتا تھا نا بہتا کیسے لگاتے ایک بریٹیس سیٹیزن کو ہر جنگے یا انہیں شک کا فائدہ دے رہے ہیں یا نہیں میں انہیں شک کا فائدہ دے رہا ہوں نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو خود فیصلہ کر رہینا چاہیے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوری شہریت کے آدمی کو جو اس موارا نیشنل بھی نہیں ہے کسی اور کی لائلٹی رکھتا ہے وہ کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھ سکتا ہے وہ نسی کے ٹیبل پر بیٹھ سکتا ہے تو یقیناً ان کی سوچ ہم سے بہتر ہوگی میری سوچ یہ نہیں ہے میری سوچ یہ ہے کہ دوری شہری اتالے آدمی کو کابینہ کے ٹیبل پر این ایسی کے ٹیبل پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں اس سے بھی آگے جا رہا ہوں جو آدمی کسی اور ملک میں ٹیکس کی لائیبلٹی رکھتا ہے اس کو اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہمارے اس میں نہیں ہونا چاہیے یہ پی ایم ایل این کا آپ موقف دے رہے ہیں آپ نے مجھے بلائے پی ایم ایل این کا موقف میں فون کر کے بوچھ رہتا ہوں نہیں پارٹی کا دیکھیں پارٹی کا موقف میں ابھی نہیں جیسے میں مشرع نہیں کیا کسی سے میں تو اس وقت اخبار میں پڑھایا جو کچھ ہوا ہے تو پارٹی کا موقف بھی کال آ جائے گا میں نے خیال آپ کے ایسان اقبال صاحب جنرل سیکرٹری انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب بچاؤ تحریک ہم چلائیں گے تو پنجاب بچاؤ تحریک کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے نہیں صرف پنجاب بچاؤ تحریک نہیں پاکستان بچاؤ تحریک تو چلائی رہے ہم نے پنجاب کا سپسٹلی سے ذکر کیا ہے کہ پنجاب میں جو حکومت ہے جو پاکستان کی پینسٹھ فیصد عوام وہ نہ ہونے کے برابر ہیں آج ہر شخص وہاں پر پریشان ہے یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہمیشہ سے پنجاب گورنمنٹ بیسٹ رن گورنمنٹ ہوتی تھی سب سے بہتر ڈیلیوری تھی سب سے بہتر کرپشن پر کنٹرول تھا ان سب چیزوں کا تھا آج پجاب حکومت ہر شعبے میں تمام صوبوں سے پیچھے چلی گئی ہے لیکن کل پھر عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو ڈائنائمک لیڈر بھی کہا ہے اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا اس کا مطلب ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہے نہیں ان کی ابھی جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے نہیں آیا دو سال میں نہیں آیا اب انتظار آپ کرتے ہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہی ہے عثمان بزدار صاحب پر وہ رہیں گے آپ کا فائدہ ہوگا پاکستان کے 65% عوام تکلیف میں اور میں خوش ہو جاؤں مسلم لیگ نے ان کو سیاسی فائدہ ملے گا وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں بات سیاسی فائدے کی نہیں ہے بات تو ملکی ہے نا بات تو عوام کی ہے عوام تکلیف میں ہے اسی لیے ایسا انکبال صاحب نے پنجاب بچاؤ جو کہا وہ یہاں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ گورنمنٹ ہیں دو تہائی پاکستانی یہاں رہتے ہیں تو ان کی حالت ازار پر رحم کریں ان کو بچائیں کوئی ایسا کام آپ کو عثمان بزدار صاحب کا جو دو سالوں میں ریلیٹیولی بہتر لگاؤ آپ کو سمجھتے ہو کہ اس میں سے پانچ میں سے پانچ نمبر تو دینے چاہیے عثمان بزدار کو کوئی ہے ایسا کام عید سے پہلے انہوں نے پنجاب کے ملازمین کو تنخواہ دینے کا فیصلہ کیا تو یہ عید آ رہی ہے نا انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اچھا اس پہ آپ ان کی تاریخ کرے گئے یہ ان کی نہیں کیونکہ یہ اس کی بہت تشہیر ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ کے سپوکسمن آئے انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ عید سے پہلے سلکاری ملازمین کو تنخواہ دی جائے تاکہ وہ عید کی تو یہ تو ہر دور میں آپ کے دور میں بھی اگر عید ایسی تاریخ میں آتی تھی تو تنخواہ پہلے مل جاتی تھی اس سے تشہیر کبھی نہیں ہوئی یہ پہلا موقع ہے کہ ذریعالہ کے اس حکم کی تشہیر کی دو سال میں اسی کام کی دو سال میں مجھے تو یہی نظر آئے اصلا عمران خان صاحب کا کوئی بتائیں اب چونکہ دو سال تقریباً ہو چکے ہیں اگلے مہینے دو سال ہو جائیں گے عمران خان صاحب کو حلف اٹھائے ہوئے تو تنقید تو آپ کرتے ہیں کوئی ایک اچھا کام ان کا میں سوچ رہا ہوں یقین کریں میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو سترہ آگست نہیں سترہ آگست کو بتاؤں گے جب دو سال پورے ہو جائیں گے ایک کام میں نے ہمیشہ سمبلی میں کہا ہے بھار بھی کہا ہے سب پروگراموں میں کہا ہے کہ ایک خاتون وزیر نے انوارمنٹ کی انہوں نے اسلامباد میں پلاسٹک شاپنگ بیکس پر بین لگائے ہیں اپلیمنٹ نہیں ہوا وہ لیتا بات ہے وہ انٹین ارمیورسٹی کی فیلیور ہے کہ سی ڈی اے کو کنٹرول نہیں کر سکی لیکن انہوں نے اسلامباد میں شاپنگ بیکس پر بین لگوایا ہے آپ اس کی تعریف کریں میں اس کی تعریف کرتا یعنی آپ کو دو سال میں عمران خان اور ان کی پوری کابینہ کے چالیس پہ تالیس لوگوں میں جی میں نے تو اسمبلی میں کہا ہے کہ سب آپ بزراء بیٹھیں اپنی کام بتا دیں میں تو اس خاتون کو جانتا بھی نہیں ہوں میں ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کی ہے آپ پاور منسٹر ہیں پرولیم منسٹر ہیں وارٹر کے ہیں فنینس کے ہیں آپ بتا دیں آپ کو کوئی پاوزٹیو کام ہو تو وہ ابھی تک کوئی بتا نہیں سکا اچھا ڈیامر بھاشا ڈیام عمران خان صاحب کی حکومت میں اس کا سیول ورک یعنی بقاعدہ طور پر اب کام شروع ہو گیا ہے کیا اس کیوں پر عمران خان صاحب کی حکومت تو کریٹ نہیں دیں گیا اس کو صرف دیکھ لیں کب سے شروع ہو گیا ہسٹوریکلی بتائیں ہسٹوریکلی آپ دیکھ لیں ریکارڈ چیک کر لیں سر ریکارڈ دیکھ لیں اور جس طرح یہ ایوارڈ ہوا ہے اس میں بہت سے شکوک و شباب ایکی ریگولارٹیز ہیں اور یہ اس کو اسی ڈیام کو بھی لے ڈوبیں گی آپ جو لوگ ڈیام بنا رہے ہیں ان کی کالیفکیشنز دیکھ لیں یہ چھوٹے موٹے ڈیام نہیں ہے یہ وہی بی آرٹی والا حشر ہوگا اس کا بھی جو بی آرٹی نہیں بن رہی نا اور قیمت پانچ گناہ ہو گئی ہے اس ڈیام کا بھی وہی حشر ہوتا نظر آتا ہے یہ ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ان کی کمپنیز بنائیں یہ وابڈا کے بس کی بات نہیں ہے انڈیپینڈنٹ کمپنیز بنائیں جو اس ڈیام کو اون کریں ہم نے تین چار میجر فیصلے کیے تھے باشا ڈیام میں سب سے بڑا مسئلہ وہاں کی زمین کا تھا وہ جھگڑا پڑا ہوا تھا وہ سبریم کورٹ تک معاملہ گیا ہوا تھا ایکوزیشن نہیں وہاں پر ایکوزیشن کے پیسے لینے کے باوجود بھی بھوکے پر جھگڑا تھا دوسرا ہم نے سیپریٹ کیا تھا ڈیام پورشن کو پاور کے پورشن کو اس سے ڈیام کی قیمت یعنی جو آپ نے پیسے کٹھے کرنے سے ڈیام کے لیے تربائین اور ڈیام دو علیدہ کر دیا جی وہ علیدہ کر دیا اسے تقریباً مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن شاید چھے بلین ڈالر کم ہو گیا تھا تقریباً بارہ بلین ڈالر بن رہے تھے یہ آج سے دو سال پہلے تک جس میں سے چھے بلین ڈالر ڈیام اور چھے بلین ڈالر محر آپ آٹھ دس لگیں گے آپ کے ڈیام کی اوپر اور اس کا تو ڈیام کا پورشن بن جائے گا جو وارٹر سٹوریج ہے پاستان کو زیادہ ضرورت وارٹر سٹوریج کی ہے سر انیس سو اسی سے چوراسی کے درمیان زیادہ لکھ صاحب کے دور میں اس کی پہلی فیزیبلیٹی دیامر بھانشہ ڈیام کی بنائی گئی اس کے بعد اس پہ مکمل خاموشی ہو گئی انیس سو چوراسی پچاسی کے بعد سے لے کے انیس سو اٹھانوے تک نواز شریف صاحب نے انیس سو اٹھانوے میں اس سائٹ کی پلاننگ کے اوپر اس کا اس کام کا افتتا کیا پھر حکومت ختم ہوگی ڈیام زیاری بات ہے کام شروع نہیں ہو سکا پرویز مشرف صاحب نے پھر دو ہزار چھے میں آ کے پہلی دفعہ جا کے کسی پاکستان کے ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے ہیڈ آف دی سٹیٹ نے جا کے اس کا بقاجہ طور پر سنگے بنیاد رکھا لیکن کام شروع نہیں ہو سکا پھر دو ہزار دس میں پیپلز پارٹی کی حکومت آگی شروع میں آپ بھی اتحادی تھے پیپلز پارٹی کی حکومت نے لینڈ ایکوزیشن کا ایک معایدہ کیا وہاں کے لوگوں کے ساتھ لیکن بجٹ نہیں دیا اور لینڈ ایکوزیشن ہونی سکی پھر دو ہزار گیارہ اکتوبر میں گلانی صاحب نے جا کے سنگے بنیاد رکھا دوسری دفعہ جا کے لیکن کام شروع نہیں ہو سکا پھر دو ہزار تیرہ میں آپ کی حکومت آگئی دو ہزار چودہ میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ کام کو ایکسپڈائٹ کیا جائے اور لینڈ ایکوزیشن تقریبا ہو گئی آپ کے دور میں لیکن کام شروع نہیں ہوا پھر پانچ دسمبر دو ہزار سولہ کو نواز شریف صاحب نے حکم دیا کہ اگلے سال یعنی دو ہزار سترہ میں کنسٹرکشن شروع کر دے جائے ڈائم کی لیکن وہ نہیں ہوئی تو کام تو اسی دور میں شروع ہوا آپ سب کا اپنا اپنا کریڈٹ ہوگا لیکن کام تو ان کے دور میں شروع ہوا جی وہ بہت سی باتیں ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا اس ڈائم کے باتے میں نے ایکین کریں کچھ کانٹروورسیز ہیں اگر وہ پبلک انفیس میں ہے تو پھر تو پبلک انفیس کے نہیں ہے میری کچھ دنوارییں بھی ہیں میں نے اواث بھی لیا ہوا ہے ایسا کچھ ہے کہ جو جی بہت سی چیزیں تھیں جو حل کی گئیں جو حل کی گئیں بہت سے ایشیوز تھے اس ڈائم کے اچھا تو اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی جی یہ تاخیر شروع سے اس وجہ سے ہو رہی تھی اور وہ سب حل کیے گئے فیصلہ ہوا اس کی کمپنی بنے گی کمپنی بنائے گی کمپنی اس کی جو بیڈز ہیں وہ آوارڈ ہوں گی یہاں پر کافی اس میں آپ کانٹروورسی پیدا ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھیں گے آپ آج اس کی قیمت دیکھ لیں جب ہی مکمل ہوگا اس کی قیمت دیکھ لیں دوہزار اٹھائیس تک ابھی تو کہا جا رہے ہیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا ایک تو ٹائم سپین بہت بڑھا گیا ہے اور دوسرا قیمت بہت بڑھ جائی ہے جب بھی آپ اجلت کرتے ہیں ایسے کاموں میں تختی لگانے کے لیے نقصان ہوتا ہے ابھی عمران خان صاحب کا اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ کچھ فشی ہے یا ان کی ڈیل ٹھیک ہے نہیں دیکھیں ان کا اس ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو انہوں نے پہلے بھی جاگ مومن ڈیہم کا بھی افتتا کیا تھا کیا تھا میں ہی دوزار اٹھائیس میں وہ کب ہوا تھا ہم بھی سب جانتے ہیں تو اس کے بھی وہی کیفیت ہے لیکن اس میں میرا خیالہ اجلت سے کام لیا گیا میں اتنا ہی کہوں گا باقی وقت بتائے گا ان کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چونکہ اٹھائیس میں مکمل ہونا ہے اگلے تین سال میں اس کا کام کو تھرٹی فورٹی پرسنٹ یہ کر لیں گے یا نہیں ہوگا نہیں تھرٹی فورٹی پرسنٹ نہیں ہوتا ہمیشہ ایک ریمپا پیرڈ ہوتا ہے پروجیکٹس کے اوپر اس کے بعد جا کے دیم کے صحیح کام ہوتا ہے تو میں تو کہتا ہے کہ اللہ کرے یہ اٹھائیس تک ہی مکمل ہو جائے اور کاؤس within کاؤس مکمل ہو جائے اچھا اگر دوزار تئیس کے الیکشن میں یہ واپس آگیا تو پھر تو ان کا پروجیکٹ شروع کیا اگر یہ واپس نہیں آتے جو بھی واپس آئے آپ آئیں پیپلز پارٹی آئے یہ پروجیکٹ جاری رہے گا جی بالکل جاری رہے گا ملک چلتے ہی اس طرح ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں نے ایک پروجیکٹ کر دیا کیسے انہوں نے کیا ہے ایک بس نہیں چل سکی اسلامباد کی میٹرو بھی آپ لوگوں کے دور کی دی بند ہوئی پڑی ہے اسلامباد کی میٹرو دیکھ لیں سی پیک کی حالت دیکھ لیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں جو سکومت نے کی ہیں ہر چیز بند کر دی سی پیک کا ہیڈ جنرل آسم سلیم باجوا صاحب کو لگایا باجوا صاحب سدن کورکنوں نے کمانڈ بھی کیا ان کو بلوچستان کے حالات کا بھی پتا ہے تو یہ بہتر چوائس نہیں ہے سی پیک کو ایکسپڈائٹ کرنے کی نہیں وہ حالات کا مجھے بھی پتا ہے وہ اس وقت کپڑوں میں وہ فوج کے بلازم نہیں ہیں تو ابھی وہ حکومت کو ریپورٹ کرتے ہیں جب حکومت ہی کام نہ کرنا چاہتی ہو آپ خود دیکھ لیں نا دو سال میں کیا پروگرس ہوئی ہے سی پیک پہ وہ تو آئی روز جنرل صاحب ٹویٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اب یہ ایم ایٹ کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے اب فلان ڈیم کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے اب میں چائنیز کمپنی سے مل رہا ہوں اب میں فلان سے مل رہا ہوں بہت اچھی بات ہے ہم تو اس کے حق میں ہے کہ سی پیک اور تیزی سے آگے بڑھیں باجواز صاحب کی لیڈرشپ کے اوپر آپ نہیں سمجھتے کہ وہ نہیں میں باجواز صاحب کو جانتا نہیں ہوں یقیناً اچھے لیڈر ہوں گے ابھی کے دور میں وہ مجھے شیپوا تو حکومت سے ہے حکومت ایسی ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتی اس حکومت کا خاصہ ہے ہر حکومت کا خاصہ ہوتا ہے نواشیزوں کا خاصہ تھا کہ ہر کام کر لیتے ہیں ان کا پھر جو وہ انکومپٹنس لیول ہے وہ کس کس ٹیئر میں آپ کو نظر آ رہا ہے پرائم منسٹر کیبنٹ نیچے براکریسی کس ٹیئر میں نظر آ رہا ہے صرف انکومپٹنس میشہ کبھی اکیلی نہیں ہوتی انکومپٹنس ساتھ کرپشن بھی ہوتی ہے یہ دونوں ایلیمنٹس ہیں دونوں ایلیمنٹس آج جس حکومت میں وجود ہیں اور بڑے سٹرانگ ہیں انکومپٹنس سے کرپشن کی جاتی ہے یہ صرف نہیں کہ میں بڑا نلائک ہوں تو مجھ سے گلتی ہو گئی گلتی ہے تو مان لے گلتی اچھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کے پاس ہے ادھر بھی اور پجاب میں بھی چیئرمن چیئرمن ہمارا ہے اس پر اکثریت حکومت کی ہوتی ہے کمیٹی پر اکثریت حکومت کی ہوتی ہے لیکن چیئرمن چیئرمن ہوتا ہے چیئرمن تو ایک آدمی ہوتا ہے تو ان کے کیسز نکال لیں تو چاہیے آخر آپ واشڈاگ ہیں آپ آپ اپوزیشن ہیں آپ گورنٹ ان ویٹنگ ہیں لوگوں کا آپ کی اوپر یہ تو ہی اپنی کیاپسی بتائیں گے وہ تو آپ نے نکال لیں ہم نے تو پارلمنٹ کے اندر بیان کر دیا ہے پارلمنٹ سے باہر بیان کر دیا ہے آپ شگر کا سکینڈل دیکھ لیں آپ گندم کا سکینڈل دیکھ لیں یہ تو دو بنیادی چیزیں ہیں پیٹرل کا سکینڈل تیل کا سکینڈل تیل کا سکینڈل دیکھ لیں دوائیوں کا سکینڈل دیکھ لیں کون سی پیسے کا سکینڈل دیکھ لیں آج سٹیٹ بینک اور فننس فنسٹری جواب دینے سے کاسے رہے ایف بی آر کے سکینڈل دیکھ لیں ایف بی آر میں میں نہیں کہہ رہا ہوں جیسی ٹرانسفر پوسٹنگز کر رہے ہیں نہیں ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں جو پیسے وہاں پر دیئے گئے ہیں ری فانٹس دیئے گئے ہیں وہ بھی اپنے من پسند لوگوں کو دیئے گئے ہیں تو یہاں تو کوئی چیز سیدھی نہیں ہے لیکن پرائم نیسٹر آنسٹ ہے ہنسوم ہے آنسٹ ہے ہاں اس کے نیچے ڈاکے پڑھ رہے ہیں اس کے کیابنٹ کے ٹیبل پر ڈاکے پڑھ رہے ہیں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پرائم نیسٹر کو پتا نہیں یہ ہو سکتا ہے آپ خود پرائم نیسٹر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نیچے ڈاکے پڑھ رہے ہوں اور وہ پرائم نیسٹر کو پتا نہ ہو یہ ان کی کنایمنٹ سے نہ ہو رہا ہے یہ ممکن ہے عمران خان کے لیے ممکن ہے ان کو کسی جیس کا پتا نہیں ہوتا ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ میرے معاملے خدوسی دوری اشایدیت رکھتے ہیں دو سال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں پتا لگا کہ چینی کی قیمت کہاں سے کام پہنچ گئی ہے یہ نہیں پتا لگا گندم کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے کوئی کریکٹیو ایکشن خود کر سے نہیں ہے ایک ڈیسیشن کی مار ہے گندم اور چینی ایک فیصلے کی نہیں فیصلہ کیا ڈیڑھ سال ہو گیا ہے گندم میں چالی فیصد اضافہ چینی میں چالی فیصد اضافہ بوج عوام پہ ہے تیل کہاں پہنچ گیا ہے یعنی آپ دوئیاں دیکھ لیں کوویٹ کا رسپانس دیکھ لیں تو پرائم نیسٹر جو ہے اچھا کوویٹ کا رسپانس باقی تو سب بلکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں وہ سب نظر آ رہے ہیں ان چیزیں پرائیسز انفلیٹ کی ہیں کوویٹ میں ایسا کیا ہو سکتا تھا جو عمران خان نے نہیں کیا اور جو دنیا میں بھی ہوا اور یہاں پہ بھی نہیں ہوا یہ ہو سکتا تھا آپ کنٹرول نہیں کر پائے آپ دیکھیں نا دنیا نے کنٹرول کر لیا یورپ کہاں پہ گیا بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ ویڈنام دیکھ لیں یہ سارے ملک دیکھ لیں لیکن وہاں پہ تو سیکنڈ ویو بھی شروع ہو گئی ہے جی ویو یہاں بھی آئے گی یہاں ویو ہے یہاں فرس ویو بھی ختم نہیں ہوئی ہم نے تو دنیا کا سب سے آسان حل ڈھونڈا ہے کوویٹ کیلئے پھر یہ کیسیز کیسے کم انہوں نے کرنا شروع کر دی جی میں نے وہی کہا نا پاکستان نے جو حل ڈھونڈا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ کیسیز کم دکھاؤ نہیں ٹیسٹنگ ہی چھوڑ دو کم ٹیسٹنگ ہوگی جہاری بات کم ٹیسٹنگ ہو تو کیس بھی کم سیمپلنگ کم ہوگی جی آسان حل ہے نا نکال دی ہم نے حل تو یہ تو آپ خود یہ تو بہت یہ تو لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کیا ہوترانے تھے آپ خود مجھے بتائیں آپ خود جانتے ہیں لوگوں کو آپ دو مہینے پہلے کتنے کوویٹ کے کیسیز کو جانتے تھے یقین کریں میں کسی کو نہیں جانتا تھا اسلامباد میں تین لاکھ کیس ہیں ہمارے میں آیا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن وہ ٹیسٹ میں نہیں آسے کیونکہ ٹیسٹنگ ہوئی نہیں ہے ٹیسٹنگ ہوئی نہیں ہے نا آج آپ کی ٹیسٹنگ ساٹھ سے اسی ہزار ہزار افراد ڈیلی ہونی چاہیے تھے سعیے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہ جانباسی صاحب کر رہے ہیں واپسی بیسی سے شروع کریں گے یہ تو بہت خطرناک اور علامنگ سیچویشن ہے کہ اگر آپ کے ہاں کیریئرز موجود ہیں وائرس کے لیکن اگر آپ ان کے ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ ایک کیریئر بہت سارے لوگوں کو ٹرانسمنٹ کر رہا ہے وائرس بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید وزیراعظم سابق شاہی تھاکان عباسی صاحب عباسی صاحب اگر جانبوچ کے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہاں کیریئرز موجود ہیں ٹیسٹ آپ کو بتائے گا کہ کون کیریئر ہے آپ جانبوچ کے ٹیسٹنگ نہ کریں تو وہ کیریئر تو پھر جنگل میں آگ کی طرح پھیلائے گا یہ ہو جائے گا وائرس کو یہ ہو جائے گا اگر ہم حقائق کا سامنا نہیں کریں گے کنٹرول نہیں کریں گے کوئی رسپونس نہیں بنائیں گے کوئی پالیسی نہیں ہوگی تو معاملہ نہیں چلے گا اب آپ دیکھ لیں بس ہے چل رہی ہیں جہاز میں دنگیار کی سیٹ کھالی ہے بتوک بنتی ہے ریسٹورانٹ بند ہے پاکستان باون فیصد ہماری جی ڈی پی سرویس انڈسٹری ہے دل کے لے وہ سب بند ہیں ہوتل بند ہیں ریسٹورانٹ بند ہیں دکانیں بند ہیں کچھ کھلتی ہے نہیں کھلتی کبھی کھلتی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے حالانکہ سوشل ڈیسٹینسنگ ریسٹورانٹ بھی مینٹین ہو سکتی ہے ہر جگہ یہ تو پر کرمینل لیگلیجنس نہیں ہوگی جانبوچ کے ٹیسٹنگ کم کرنا اگر کر رہے ہیں جانبوچ کے ٹیسٹنگ کم نہیں ٹیسٹنگ آپ کے سامنے ہے ایک بڑا ملک ہے آپ نے ٹیسٹنگ کو ریمپ آپ کرنا ہے پوری دنیا نے کیا ہے آپ کی ٹیسٹنگ آپ تیسزار تک گئے واپس بیس بائیس پہ آگئے کیوں اور یہ واحد ملک ہے جہاں آپ لوگ کو لوگ ملیں گے چھے چھے ٹیسٹ کرا چکے ہیں اگر آپ وہ نمبرز نکال لیں تو یہ ٹیسٹنگ اور کم ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی اب ذرا بات کر لیتے ہیں اپوزیشن کی جو آل پارٹس کانفرنس آپ کی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اپوزیشن ہماری آواز اٹھائے گی کیونکہ حکومت تو پھر حکومت ہوتی ہے وہ تو پھر پان سال کے بعد ہی حساب دے گی تو آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں یہ گورننس کے ایشوز ہیں مہنگائی کے ایشوز ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی آواز اٹھائیں سرداری صاحب وہاں خاموش ہوئے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب ادھر خاموش ہوئے ہوئے ہیں مولانا صاحب کوشش کر رہے ہیں بیچ میں پنگ پانگ بنے ہوئے ہیں لیکن آپ دونوں کٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں آپ پارلمنٹ کو بھول گئے پارلمنٹ چل رہی ہے روز ایشو ریز کرتے ہیں اے پی سی کا ایک وقت ہوتا ہے اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے اس پر ابھی باتچیت ہو رہی ہے اور اے پی سی انشاءاللہ ضرور ہوگی بلاول ویسے لاہور پہنچ گیا ہیں وہ آپ لوگوں سے وہاں پر رابطہ کریں گے رابطہ فیزیکلی ضروری نہیں ہوتا فون پر بھی ہو جاتا ہے رابطے ہو جاتے ہیں لیکن اے پی سی کی ہمیشہ ایک ٹائمنگ ہوتی جب اے پی سی ہوتی ہے بہت نیچ توقعات اسے وابستہ کی جاتی ہیں اگر وہ آپ لوگ وہ ہائپ نہیں دینا چاہ رہے ہیں نہیں بلکل ہائپ نہیں وقت پہ یعنی جب کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو اے پی سی ہوگی اور اس پر کیا جائے گا ابھی حکومت کو ہٹانے کا وقت نہیں آیا حکومت کو ہٹانے کا بھی ایک وقت طریقہ ہوتا ہے اور وقت ہوتا ہے اس کا مطلب ابھی تک آپ لوگ کی آپ کی عشیر بات سے حکومت چل رہی ہے نا پھر نہیں نہیں میری عشیر بات سے نہیں چل رہی وہ اپنی اکثریت پر چل رہی ہے میری عشیر بات اس کو نہیں چاہیے جس میں بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس حکومت کا ہر لمحہ پاکستان پر بھاری ہے میں سب سے بڑا حامی ہوں حکومتوں کے پانچ سال پورے کرنے کا لیکن یہ حکومت اگر آج آپ حکومت میں ہوتے ہیں عمران خان آپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ آئی روز لاکڈاون بھی کرتے ہیں آئی روز لاانگ مارچ بھی کرتے ہیں جیسے ابھی ان کے لوگ اگر نکلنے ہیں اگر آپ کی کبینہ میں نکلے ہوئے ہوتے عمران خان صاحب آپ پر کیا حشر کر رہے ہوتے ہیں جی کوئی حشر نہ کر رہی ہوتے اسلامباد لاکڈاون ہو واث تا کیا نا عمران خان صاحب نے کب دو نومبر دوہزار سہترہ عمران خان کا نہیں تھا وہ کس نے لاکڈاون کروایا تھا دوہزار چودہ میں نہیں وہ لانگ مارچ سا چاہتا تھا ایک لاکڈاون کیا تھا انہوں نے پیناما کے اوپر جب نواز شریف صاحب اسطیفہ نہیں دے رہے تھا اس سے کیا ہوا تھا وہ کس نے کروایا تھا سر جس نے بھی کروایا ہو اس کا کوئی اثر تو نہیں تھا ملک پر تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک ایشو ہوتا ہے آج لوگ پریشان ہیں لیکن ہم کوئی ایسا انتشار نہیں چاہتے کہ ملک مجھوئیت ہی جاتی رہی حکومت کے ختم کرنے کے دو تین طریقے ہیں ایک تو یہ کہ پرائم نیسٹر خود اسمبلی ڈیزولف کرتا ہے دوسرا یہ کہ آپ ادم اعتماد کی تحریک لے کر آئے ہیں جو آنی سکتی ان کے پاس نمبر گیمز زیادہ ہے تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جو عمران خان صاحب آپ کے دور میں کرتے تھے لیکن اگرچہ حکومت نہیں گئی کہ آپ ماسز ماس مومنٹ چلائیں اور حکومت کو مجبور کرتے گھٹنے ٹیکنے پہ ان تین آپشن کے علاوہ تو کوئی ایک چوتھا اپشن ہے وہ غیر آئینی اپشن ہے اس لیے میں اس کو شامل نہیں کر رہا کوئی اور اپشن ہے یہ اپشن تمام بھی جمہوریت کے اندر رہ کر ہوں آئین کے اندر ہوں تو پاسیبل ہے ایک اور اپشن بھی ہے کہ آپ کے ادھادی آپ کو چھوڑ جائیں آپ کی اکثیت ختم ہو جائیں اور وہ اس حکومت کی ہو چکی ہے ابھی تو یعنی ان کو ووٹ آف کانفرنس تو پرائم نیسٹر کو ملا ہے نہیں ووٹ آف کانفرنس تو لے لیا دو سال پہلے لے لیا آج میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس اکثریت ہے اچھا اگر ناراض ہونا آپ کی نظر میں حکومت کے اتحادیوں کا ناراض ہونا عدم اعتماد ہے عمران خان پہ تو ناراض تو آپ کے بھی دس پندرہ لوگ مجاب سمجلی میں ہو چکے ہیں شباہ شریف صاحب سے میں تو حکومت میں نہیں ہونا ناراض ہوں گے تو راضی ہو جائیں گے نکال دی جائیں گے بات یہ ہے کہ ناراض ہونا ایک بات ہے ووٹ نہ دینا دوسری بات ہے حکومت نے پوری کوشش کی ہر دباؤ استعمال کیا ہر طریقہ استعمال کیا ووٹ ایک سو ساٹھ نکلے اسمبلی کے اندر جب بجٹ تو وہ تو آپ کے بھی کام نکلے میں تو زیرو پہ ہوں میں تو کیا فرق پڑتا ہے میں زیرو پہ ہوں اکثریت تو آپ نے شو کرنی ہے آپ ووٹ بجٹ کا جیتے ہیں حاضر اکثریت ایک سو اسی ہے اس وقت نکال کے حاضر اکثریت سے ووٹ جیتے ہیں لیکن یہ ایک موقع ہوتا ہے جب ایسی افرت افری ہو حکومت دکھائے کہ میرے پاس اکثریت ہے اپنی سٹرنٹس شو کریں انہوں نے پوری کوشش کی نہیں ہوا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عددی برتری آج شاید حاصل نہ ہو انٹیوشن کیا کہتا ہے آپ کا کہ یہ حکومت تین سال باقی جو ہیں وہ پورے کرے گی نہیں نہیں پورے کریں کر نہیں سکتی کیونکہ جو معیشت کی حالت ہو گئی ہے جو معاشی چیلنج کا مقابلہ ہے وہ اس حکومت کے برس کی بات ہے تو یہ تیسرے سال میں گرائیں گے آپ گرے گی چوتھے میں پانچوے میں کس سال وہ میں ایک بات کہہ دوں میں پہلے کہتے ہیں گدی یہ حکومت ہے لوگ نراض ہو جاتے ہیں کس نے اٹھایا کس نے ہوگا ہے کھڑا کس نے کیا ہوگا ہے نہیں میں دوسرے بہت زیادہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی معاشی دیکھیں معاشی چیلنج اتنا بڑا ہے معاشی کی اتنی تباہی ہو گئی ہے کہ اس کو یہ حکومت تو کیا کوئی اور حکومت بھی آئے میں آپ کی پروگرام پر بھی کہتا ہوں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پہلی جون دو در اٹھارہ کو جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی جو پہلا دن سا نہیں انٹرم گورنمنٹ کا وہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کو پانچ سال درکار ہے آج سے آپ کام شروع کرنا پورے توجہ سے پوری محنت سے کریں گے تو آپ دو در اٹھارہ میں پہنچیں گے پانچ سال کے بعد اچھا جن لوگوں سے وہ ووٹ لے کر آئے ہیں عمران خان صاحب ان کو تو وہ کنونس کر رہے ہیں کہ آپ کرنڈ اکاونڈ ڈیفیسٹ اتنا چھوڑ کر گئے ہیں آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا چھوڑ کر گئے ہیں آپ کرزے اتنا چھوڑ کر گئے ہیں وہ تو عمران خان کی ہر ناکامی کے اوپر وہ سمجھنے کے سارا کچھ آپ پک کیا تھا چند لوگ ہیں باقی تو گالیاں نکال رہے ہیں کیونکہ یہ سب جھوٹ ہے جہاں میں چھوڑ کر گیا تھا تو وہیں پہ چلنا چاہیے تھا حکومت تو چل رہی تھی بند تو نہیں ہوئی تھی اگر میرا سعود پندرہ سو تھا تو تمہارا سعود بتیس سو کیسے ہوا اس کا کوئی جواب ہے اگر میرا ڈیفیسٹ میں نے دس ارب کے کرزے لیے پانچ سال میں تو آپ نے دس ارب کے بیس مہینے میں دس ہزار ارب کے بیس مہینے میں کیسے لے لیے یہ اس کا جواب ہے ابھی اور لے رہے ہیں آگے جی ابھی آج بھی ایک آیا ہے کہ نوازیر صاحب کے زمانے میں ڈیلی آٹھ ارب کا کرزہ تھا ان کی اٹھارہ ارب کے کرزے ہیں ڈیلی تو یہ تو اگر پانچ سال لے تو پاستان میں معیشت میں تو کچھ نہیں بچے گا یہ عوامی اس وقت حمایت یا سپورٹ سے چل رہے ہیں یا کسی اور حمایت سے چل رہے ہیں نہیں حکومت ہمیشہ اپنی عددی پارلیمانی اکثریت پر چلتی اس کو کسی حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوسرے انفلونسز ہوتے ہیں اقتدار پر سیاست پر حکومت پر کوئی انفلونسز ہیں ان انفلونسز کا اثر بھی ہے اور ہو سکتا ہے ان کی حمایت میں انفلونسز یہ ان کی حمایت سے یہاں پر آئے تھے ہم نے پہلے بھی کہا یہ جن کی حمایت سے آئے تھے ان کا انفلونس ہے یہ امیشہ انفلونس رہتا ہے جو الیکشن پر اثر تھا الیکشن تو غیر جنمدار نہیں تھے یہ تو سب نے تسلیم کیا ہم نے بھی کہا متنازہ الیکشن ہے لیکن جمہوری عمل قلب شامل ہو جاتے ہیں وہ ماضی کا حصہ بن گیا اچھا عباسی صاحب انہوں نے دھانلی کا الزام لگایا آپ لوگوں کی حکومت پہ گیارہ مئی دوہزار تیرہ کے الیکشن پہ گیارہ مئی دوہزار چودہ کو عمران خان صاحب نے پہلا جلسہ کیا اسلام آباد میں آپ کے خلاف اور چودہ انگست دوہزار چودہ کو انہوں نے لانگ مات شروع کر دیا کہ تحقیقات کروائیں ہلکے گھولیں چار ورنہ فارغ ہو جائیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے دھانلی کیا ہے یہ سیلیکٹ ہو کر آئے ہیں دو سال سے آپ کے کوئی مومنٹ تو نہیں ہے یہ ایک کمیٹی بنی تھی آپ کو بول جاتے ہیں وہ انہوں نے ابھی تک آتے میٹنگ بھی نہیں ہو وہ تو دیکھیں یہ حکومت ایک فیشست ان کا طریقہ کار ہے جھوٹ بول دیں گے یہ نیب کو استعمال کریں گے یہ ایف آئیے کو استعمال کریں گے چوری کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کمیشن بنا لیں گے تو ان کا تو ہر حربہ جو ہے وہ غیر آئینی ہوتا ہے غیر اخلاقی ہوتا ہے ان کی جو بیان آپ سن لیں پرائم نسٹر کی باتیں سن لیں ان کی بزرعہ کی باتیں سن لیں یہ تو ایک ایسی سوچ کر دیا سارے معاملے کو آپ یقین کریں یہ معیشت تو ایک طرف ہے یہ جو تباہی ہے ملک میں سیاسی اصولوں کی آئینی اصولوں کی اخلاقیات کی یہ بڑا مشکل ہوگا آپ کو کٹرول کرنا سیول ملٹری جو بیلنس ہے یا وہ کہا جاتا تھا کہ سیول ملٹری فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ایک صفحے پہ نہیں ہیں آپ کے دور میں بھی یہ باتیں ہوتی تھیں پیبلز پارٹی کے دور میں بھی یہ باتیں ہوتی تھیں اس میں ملک میں سیول ملٹری ریلیشنشپ کوہیشن سنکرنیزیشن ہے دیکھیں سیول ملٹری ریلیشنشپ کی سب سے بڑی بنیاد جو وجہ یا جو ایشو ہوتا ہے وہ اکنامک ہوتا ہے اگر آپ کو اکنامک فیلیور ہے تو آپ کی سیول ملٹری ریلیشنشپ بھی سفر کرے گی تو آپ کے دور میں پھر اگر وہاں دور میں اکنامک فیلیور نہیں تھا پانچ کچھاریہ ایٹ فیصد کی گروہ تھی میں کہہ تو سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے اگر یہ ہی نہ ہو تو پھر بنیاد ہی نہیں رہتی پھر تو ایک فرکشن آ جاتی ہے نا نہیں آپ اور پھر فوج ایک پیج پہ کیوں نہیں تھے دیکھیں وہ ایک پیج پہ نہیں تھے میں ہمیشہ کہتا ہوں اس پر سپیکلیٹ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے میرا ایک رائے ہوگی آپ کی دوسری ہوگی کسی اور کی تیسری ہوگی آپ تو وزیراعظم تھے نا آپ کے دوسرے تو سارے میک میں ہیں آپ کو تو پتا ہے نہیں میں تو وزیراعظم تھا نا مجھ سے تو کوئی شکوا نہیں تھا یہ تو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا یہ بات کہ کیا فرکشن تھی یہ فوج بتا سکتی ہے یا میاں نواشری بتا سکتے ہیں میاں نواشری بات نہیں کرتے تو کبھی رائیل شریف صاحب جو آدمی چیف تھے میاں صاحب کے دور میں کبھی میاں صاحب نے ان سے نہیں پوچھا کہ رائیل شریف صاحب آئیں چائے پیئیں بیٹھیں گپ شپ کرتے ہیں بتائیں تو صحیح کہ یہ وہی دو افراد بتائیں گے فرکشن کے ضرورت نہیں ہوتی تو اچھا کبھی آپ نے میاں شریف صاحب سے پوچھا نہیں میں نے نہیں پوچھا نہ وہ بات کرتے ہیں معاملات ان کی ایک طریقہ ہے کہ وہ کبھی بھی ان چیزوں پر نہ پرائیوٹلی بات کرتے ہیں نہ پبلکلی لیکن ایک پیج پر تو نہیں تھے نا یہ تو تیع ہے ایک پیج پر ایشیوز پر اختلاف ہو سکتا ہے کیا ایشیوز تھے یہ اب میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک کمیشن ٹروتھ کمیشن اس ملک میں بنا دیں نہیں ریکنسیلیشن بھی چھوڑے ریکنسیلیشن بھی چھوڑ دیں صرف ٹروتھ کمیشن ڈاکومنٹ کر دیں کیا ہوا یہ کس کس چیز کو پر بننا چاہیے جو چیز بھی میں پرائیوٹلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ ایشیوز ہوئے میں ڈاکومنٹ کروں ان کو اب آج ریلیز کریں آج سے بیس سار بعد ریلیز کریں جیسے امریکہ میں ہوتا ہے جیسے امریکہ میں ہوتا ہے جیب امریکہ میں اور طرح سے ہوتا ہے تو تو افیشل افیشل بلاکی میٹس ہوتا ہے کس قسم کے حقائق کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹروتھ کمیشن کے تحت آکے بتائیں وہ حقائق جو میں اور آپ یہاں ڈسکاس نہیں کر سکتے ہیں وہ پھر کون سکتے ہیں ان حقائق کی بات کریں آپ کوئی پتا مجھے بھی پتا ہے اور نہ کرنے چاہیے میں یہ بھی کہوں گا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ملکی مفاد میں پبلک ریبیٹ خیصہ نہیں بنتی وہ چیزیں آپ ملکی تاریخ کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے حقائق جاننے کے لیے یہ عوام کا حق ہوتا ہے کہ وہ حقائق جانے کے ملک میں ہوا کیا کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں سر کہ نواز شریف صاحب اور رائیل شریف صاحب ہینڈز ان گلافز تھے بڑی گاڑی چھنتی تھی اور بڑے دونوں یار غار تھے کیا میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ رشتہ ہوتا ہے ایک حکومت کے سربراہ کا اور ایک فوج کے سربراہ کا وہ رشتہ ڈیفائنڈ ہے اس میں نہ کوئی دوستی ہوتی ہے نہ کوئی یاری ہوتی ہے نہ ہینڈ ان گلاف ہوتا ہے وہ ملک مفاد کے لیے کام کرنے کا ایک سرکاری رشتہ ہوتا ہے جس میں آپ مل کر کام کرتے ہیں جس میں بزرعظم کیوں جنبواریاں ہوتی ہیں مثلا جنگ جو ہے اس کا اعلان صرف بزرعظم کر سکتا ہے فوج کا سربراہ نہیں کر سکتا یہ ہمارے ملک آئین ہیں تو یہ رشتے ان چیزوں کی بریاد پر ہوتے ہیں آئینی قانونی رشتے ہوتے ہیں یہ گزاتی نہیں ہوتے ہیں مثلا یہ ایک توقع ہوتی ہے کہ جی پرائم نیسٹر بناتا ہے آرمی جیف کو یہ بناتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے پرائم نیسٹر ہی بناتا ہے لیکن پرائم نیسٹر جو بھی لوگ اس کے سامنے آتے ہیں جو کوالیفائیڈ ہوتے ہیں اس پورس کے لیے ان میں سے اپنی چوائیس مطابق بہتر آدمی کو بناتا ہے چوائیس بھیجنا آرمی چیف کا پراغیٹیو ہے اور اس میں سے چوز کرنا پرائم نیسٹر کا پراغیٹیو ہے نہیں آرمی چیف کا نہیں ہوتا منیسٹر ڈیفنس بھیجتی ہے یہ لوگ کوالیفائیڈ ہیں جو چیف بن سکتے ہیں اس میں سے پرائم نیسٹر کا اختیار ہے کہ ایک شخص کو چوز کر لیں جو نام بھیج جاتے ہیں ان کو برابر سمجھا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر بندہ کوالیفائی کرتا ہے چیف بننے کیلئے اب جو چیف بن گیا وہ پرائم نیسٹر کا ذاتی ملازم نہیں بنا اس کا کوئی اس کا کوئی اس کا کوئی تابدار نہیں ہو گیا اس کو بنانے پر اس کا حق تھا ان چاروں لوگوں میں سے چار کے حق برابر تھے ملنا ایک کو تھا اس کو مل گیا اس کی محنت تھی پوری زندگی بن گیا اب ان کا رشتہ جو ہے وہ آئینی رہے گا وہ ذاتی نہیں رہے گا ہم ذرا اس میں تفریق کر دیں پرائم نیسٹر نواز شریف آپ نے تو فیصلہ نہیں کیا آرمی چیف لگانے کا نہیں میں نے ائر چیف اور نیول چیف لگیا پرائم نیسٹر کا آخری فیصلہ نواز شریف صاحب وزیراعظم نے کیا تھا اب عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی اگلا فیصلہ عمران خان صاحب کی حکومت کریں گے یعنی عمران خان صاحب کریں گے ایکسٹینشن پارلیمنٹ نے دی یعنی حکومت کی کے پروپوزل پر زہری بات ہوئی نا ایکسٹینشن جو ہوئی ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ نے توسیق کی اس کی حکومت نے پرائم نیسٹر نے ایکسٹینشن کوٹ نے ایشو پارلیمنٹ کو بھیجا پارلیمنٹ نے اپروپل دی اچھا جو نواز شریف صاحب نے اپوائنٹمنٹس کی آرمی چیف کی وہ بالکل ٹھیک ہونا نہیں کیا جی غیر متنازہ ہیں صحیح ہے آج تو کوئی تنازہ نہیں ہوئی اس باقت پر انہوں نے مشرف صاحب کی بھی کی تھی رائے شریف صاحب کی جنرل باجوہ کی اس سے پہلے بھی میں نے خیال ہے جنجوہ صاحب کی بھی انہوں نے کی تھی آصف نواز جنجوہ کی نائنٹی وان میں جی کاکر صاحب کبھی ان کی کنسینٹ سے ہی ہوا تھا اس وقت صدر کرتے تھے تو اگر نواز شریف صاحب کے دور کی اگر ہم دیکھیں ریٹ کریں جو سیول ملٹری ریلیشنشپ تھا تو دس میں سے کتنے نمبر آپ دیں گے ریلیشنشپ کو دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے اور پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ ریلیشنشپ کو انداز نمبر ہی دوں گا کیونکہ وہ ریلیشنشپ ایک ٹیبل پر ہوتی ہے وہ ایک افیشل ریلیشنشپ ہے اس سے ہٹ کر کیا ہوتا ہے میں پھر کہوں گا یہ تاریخ حصہ ہے اس کا مطابق ہے پھر کچھ تو ہے نا جو ہٹ کے لیے نہیں بلکل ہے کیوں نہیں ہے لیکن اس کو تاریخ حصہ رہنے لیں تو وہ تاریخ کون پھر ریل کرے گا اس پر سپیکیولیٹ کرنا مناسب نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اسپیشلی جو لوگ ذمہ داری کی پوزیشن پر رہے ہیں ان کو سپیکیولیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ سر نواز شریف صاحب نومبر میں گئے تھے پاکستان سے اور توشہ خانہ کیس ایک اور نواز شریف صاحب کا چل رہا ہے آخری دو تین منٹ جس میں ان کے وارنٹ گرفتاری ناقابل زمانت جاری ہو گیا اشتہار لنڈن کے پارٹمنٹس پہ بھی لگ گیا اور جاتی عمرہ پہ بھی لگ گیا سترہ آگست آخری تاریخ دیا عدالت نے ان کو اپنا موقف دینے کی سترہ آگست دوہزار بیس آ سکیں گے اس وقت تک سترہ آگست میرا نہیں خیال ان کے تین میجر آپریشنز ہونے ہیں تو گرفتار آدمی کو آپ کیا گرفتار کریں گے اب تو وہ گرفتار نہیں ہے نومبر اٹھارہ انیس نومبر سے لیکن وہ آج بھی قیدی ہیں کوٹ لکپت جیل میں ان کو علاج کی اجازت دی گئی ہے مل سے باہر لیکن وہ آزاد ہے نا اس وقت جیل میں تو نہیں ہے آج آزاد ہے نا کوٹ کی اجازت سے آزاد ہے کوٹ کی اجازت ویسے وہ ایک مجرم ہیں آپ نے ان کو مجرم بنایا ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے علاج کی گھر سے باہر ہے آج کا دن بڑا اہم دن ہے آپ کو پتا ہے اس کی دن کا اٹھارہ جولائی ہے آج جی اٹھارہ جولائی دوہزار انیس کو آپ گرفتار ہوئے تھے ہم گرفتار ہوتے رہتے ہیں جی کوئی نئی بات نہیں ہے کئی دفعہ گرفتار ہوگے بارہ دو پر بھی گرفتار ہوئے تھے اٹھارہ جولائی بھی گرفتار ہوئے تھے اٹھارہ کو ہوئے تھے آج انیس جولائی ہے تو ایک سال کے بعد آپ کا انٹریویم کر رہے ہیں جی تو ابھی آپ کے کیسز بھی چل رہے ہیں اور شباز شریف صاحب کے کیسز ہوئے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے شواز شریف صاحب کا مستقی دیکھیں میں پہلی بات تو کہوں گا کہ ہماری گرفتاری میں بڑا حصہ ان انٹریوز کا ہوتا ہے تو آپ بھی ہماری گرفتاری میں حصہ دار ہوتے ہیں ہم شریک مزدے میں نہیں پروگرام آپ کا جلتا ہے سوال آپ کیوں ہوتے ہیں بجلی ہم پر گرتی ہے بہرحال یہ ایک تماشا ہے لگا رہے گا اس سے مجھے کوئی اتنی بڑی عرض نہیں ہے دیکھیں اللہ کرے ہم یہ بھی سیکھ جائیں میں اس کو بھی تحریک حصہ بنا دی ایک کیس میں گیارہ ملزم ہیں تین ملزمان کو آپ نے گرفتار کر دیا نائب چیئرمن نے آٹھ باقی گرفتار آٹھ باقی ہیں ان تین پہ کسی پہ یہ الزام نہیں ہے کہ تم نے پیسہ کھایا ہے جو بینیفیشری ہے وہ باہر ہیں جن کو آپ نے سو کال بینیفیشری وہ نہیں ہے آپ نے کہا کہ یہ بینیفیشری ہے یہ فائدہ اٹھا گئے ہیں ہم پہ ہی انہوں نے میس یوز اپ آثارٹی کر دی ہے ہم میں پیسے کی کرپشن نہیں ہے نہیں شہباز شریف صاحب پہ تو شہباز شریف صاحب کو تو آپ نے پتہ نہیں آشیانہ میں اٹھایا صاف پانی کا بنا دیا پھر جا کے باہر بیج دیا بھئی آپ نے جو الزام لگانا ہے آپ گرفتار کیوں کر رہے ہیں گفتاری کا مقصد کیا ہے سزا دے تحقیقات کریں گے یہاں تحقیقات سب کی ہو رہی ہیں شہباز شریف صاحب پر لال زہانرہ نیشنل پارک اب یہ کیس پرانا کیس ہے جو کیس برزی بنا دے کیس جو نہیں بنے گا پاک فتر نرازی کیس بھی پرانا کیس ہے نواز شریف صاحب جو کیس نہیں بنے گا وہ بی آر ٹی کا نہیں بنے گا سو عرب کوئی کھا گیا بنی نہیں ہے گندم میں دو سو عرب کھا گیا کوئی نہیں پوچھے گا چینی میں کھا گیا کوئی نہیں پوچھے گا ایک وزیر ہے اس کے خلاف کے پی ٹی والے نے چیئرمن نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے مجھے کہہ رہا ہے ستر عرب ستر ڈالر میں اوارڈ کر لو شاید صاحب یہ کون پھر کر یعنی جو آپ لوگ جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیہ کیا گیا ہے کہ بھائی ان کو پکڑنا ہے اور ان کو نہیں پکڑنا یہ تیہ کیا ہے یہ پھر تیہ کون کر رہے ہیں سر یہ تیہ حکومت کر رہی ہے اور کون کر رہے ہیں چیئرمن نیب کو حکومت سے ہدایت لے رہے ہیں چیئرمن نیب عمران خان صاحب سے ہدایت لے رہے ہیں وہ تو ماتیت ہی نہیں دیکھیں آپ حقائق کو دیکھیں نا جیلی ویڈیو بنائی گی چیئرمن نیب کو بلیک میل سپریم کورٹ کا جج رہے ہیں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے پہلے حکومت کے ایسے پی ایم نے ان کی ویڈیو چلائی جیلی ویڈیو اور بلیک میل کرتے ہیں اب آپ دیکھیں نا حکومت سے کسی آدمی کیس بنا ہے کیونکہ حکومت کا آدمی گرفتار ہوئے ہے علیم خان گرفتار ہوئے علیم خان تین ہفتے کے بعد باہر آ گیا آج بھی سرکاری افسر اندر ہیں یہ کوئی انصاف ہے یہاں پر آپ نے کیس بنایا ہے پروسیکیوٹ کریں چیئرمن نیب عمران خان صاحب کے ماتحب نہیں ہے میں بائی کانسٹیٹیشن جو ڈیویجن ہے چیئرمن نیب وزیراعظم کے ماتحب نہیں ہے وہ صدر کو اینویل ریپورٹ بھیجتا ہے وہ شاید صدر کی بھی اس طرح ماتحب نہیں ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اوٹانومس ادارہ ہے اگر ایک لہمے کے لیے فرض کر لیں کہ پرائیم نیسٹر نے یہ کہا ہے چیئرمن نیب کو کہ شاید حقان عباسی آج شام سے پہلے اندر ہونے چاہیے تو چیئرمن نیب نو کہہ سکتے ہیں وہ یس سر کہنے کے پابند نہیں ہے کیوں سر ان کو ہٹائے نہیں جا سکتے ہیں میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے اس کو بلیک بیل کیا جا رہا ہے میرے نام لے کر وزیراعظم پاکستان نے امریکہ میں پاکستانیوں کو کہا کہ وہ کہتا تھا مجھے جیل میں ڈالو میں نے جیل میں ڈال دیا وارنٹ کیرمن نیب نے ایشو کیا ہے یہ آپ کا نام لے کر نام لے کر امریکہ میں پانچ ہزار پاکستانیوں کے سامنے اس ملک کے وزیراعظم نے کہا کہ وہ آدمی کہتا تھا مجھے جیل میں ڈالو میں نے جیل میں ڈال دیا روز ایک آدمی ہے کوئی ایسے پی ایم ہے وہ بھی پتہ نہیں وہ بھی ڈویل شہری ہے یا نہیں ہے اللہ کرے نہیں ہو وہ کہتا ہے میں نیب چلا رہا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا میں یہ ثبوت ہے پرائنسٹر آکے پارلمنٹ گنگر کہتا ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا تو یہ نیب کون چلا رہا ہے میں حکومت چلا رہی ہے سر آخری سوال جس طرح چیئرمن نیب کو ہٹانے کا وہی قانونی طریقہ ہے جو شاید سپریم کورٹ کے جج کا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اگر سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک درخواست آ سکتی ہے سپریم ڈیوڈیشل کاؤنسل میں تو چیئرمن نیب کو آپ کہہ رہے ہیں بہت برا آدمی ہے کنائیونز کر رہا ہے نیکسس کیا ہے امران خان کے ساتھ اس کے خلاف ابھی تک آپ لوگ میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں میں تو پرائم نیب کو کہہ رہا ہوں جو چیئرمن نیب کو بلیک میل کر رہا ہے تو اگر چیئرمن نیب بلیک میل ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے جنم سرزد کر دیا کہ اس نے ایک بے گناہ شاید تھا کانبازی کو پکڑ لیا نہیں دیکھیں نا وہ اختیار ہے ان کے پاس ان اختیارات کو اگر میں سپریم کورڈ کا جاج ہوں تو میں قانون سمجھتا ہوں انصاف کے تقاضے کیا ہیں میں اس کے مطابق استعمال کروں گا جو کچھ چیئرمن صاحب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے تو وہ مسیوز آف آتھارٹی کر رہے ہیں مسیوز آف آتھارٹی نہیں ہیں آتھارٹی ان کے پاس ہے میرے پاس بہت ہی آتھارٹیز ہیں لیکن ان کا استعمال انصاف کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے نہیں کر رہے وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں میں کہوں یا نہ اگر میں کوئی پیٹیشن دیتا ہوں سپریم اونیشنل کاؤنسل میں تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو خود نیب کے کیس میں ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں سر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک پولیس کے اوپر پولیس کے کسی انسپیکٹر ایس پی کی اوپر اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں جی میری انکوائری تبیل کرتے ہیں یہ حقائق عوام کے سامنے اور برحال کوئی پیٹیشن چلی جائے گی میں کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ میری پیٹیشن کو بیلا فیڈی سمجھے جائے گا کہ اس کو جی چیئرمن نیب صاحب نے گرفتار کر دیا خلاف کیس بنا دیا دیا یہ نراض ہے سر اگر آپ ایک سیشن جج اکاؤنٹی بیلٹی کوٹ کے جج عرشد ملی کے خلاف ایک ویڈیو لا کے پریس کانفرنس کر کے اور ان کے خلاف جا سکتے ہیں تو چیئرمن نیب ابھی سرونس جج جو نہیں ہے وہ تو واضح ثبوت تھا نا ان کا طریقہ کار ان کا طریقہ کار متعین تھا ہم نے تو عوام کے ادالے میں معاملہ رکھا تھا اس بات کو اٹھایا گیا اور اس پر اور اس میں آپ کا موقع صحیح صحیح سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے